جو انڈین پرائیم منسٹر ہے ان کے وزٹ کے اوپر جو انہوں کا یو ایس کا وزٹ تھا اس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں بہت سکسیس فول وزٹ تھا ہم کا لیکن جو مین چیز جو ہم نے دیکھی ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے میرے خیال سے وہ یہ تھی کہ انویسمنٹ لے کر آئے وہ بھارت میں چاہے وہ امیزون کی ہو جنہوں نے آلریڈی آلیون بلین انویسٹ کر چکے ہیں اور اب 15 بلین ڈالر مزید جو ہے وہ انڈیا میں لے کر جا رہے ہیں انہوں نے یہ ناؤنس کیا ہے ساتھ گوگل کمپنی جو ہے وہ 10 بلین ڈالر جو ہے گجرات میں انویسٹ کرے گی پاکستان ہمیشہ سے لونز میں پھسا رہا ہے اکانومی خراب رہی ہے آپ کے خیال سے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آئیں کیا ان کو سیکیورٹی کا یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملہ اگڑ بڑ ہے یا ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ بڑی کمپنیز ہماری طرف نہیں آتی ٹھیک ہے مہم بہت زبردست question آپ کا لیکن مجھے سب سے پہلے ایک بات بتائیے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے جو ترلے کر رہے ہیں وہ کتنے ڈالر کے لیے کر رہے ہیں کتنے ڈالر کی ہمیں help چاہیے آئی ایم ایف سے آپ ذرا بتائیے کہ پھر میں اسے آگے start کرتا ہوں one point one آپ جانتے ہیں بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک سائٹ پہ کہہ رہی ہے یو ایس جونس ہے یا بڑی بڑی کمپنیز ہے کتنے ڈالر کی investment لے کر آ رہے ہیں ایون نہ صرف وہ investment لے کر آ رہے ہیں انڈیا بھی یو ایس میں investment کرنے جا رہا ہے three billion ڈالر کے تو almost وہ جونس ہے وہ اپنے jets خریدنے جا رہا ہے اس طریقے سے وہ deal کر رہا ہے مجھے آپ نے بولا پاکستان کیسے trade کی طرف جا سکتا ہے پاکستان کیسے investor کو لا سکتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر پی ایم موڈی انڈیا کے prime minister نے یو ایس کا ویزٹ کیا تو اسی ٹائم میں almost ہمارے prime minister نے بھی فرانس کا ویزٹ کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ کن شخصیات سے مل رہے تھے اور ان کے ملنے کا مقصد کیا تھا انڈیا کے prime minister مل رہے تھے ایلن مز سے انڈیا کے prime minister مل رہے تھے وہاں white house میں جو ان سے ہیں بڑے بڑے business men تھے ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے تھے دنیا کے business men کے ساتھ اور ہمارے جو prime minister ہیں وہ فرانس میں جا کے کس مقصد کے لیے کہے تھے یہ پوری دنیا کے سامنے ہیں یہیں پہ ہمارا ویزن اور ان کا ویزن کلیر ہو جاتا ہے secondly آپ نے بات کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے میں جب public میں جاتا ہوں public opinion لیتا ہوں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے investor دنیا کی بڑی بڑی multinational companies انڈیا میں investment کرنا چاہیے جبکہ پاکستان سے کبھی shell کی خبر آتی ہے کہ وہ اپنا business wind up کر رہے ہیں کبھی کسی کا سلوکی کی خبر آتی ہے کبھی کسی company کی آتی ہے تو مجھے ایک بڑا عجیب سا جواب سننے کو ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں میرے بھائی آج کال دنیا چلتی ہے پیسے پہ جس کی economy بہتر ہے اس کے ساتھ relation بہتر کریں گے جبکہ میں اس پاس سے hundred and ten percent disagree کرتا ہوں کیوں مطلب کیا آپ یہ بتائیں صرف اور صرف international relation میں economy ہی matter کرتی ہے میں کہتا ہوں economy سے زیادہ matter کرتی ہے آپ کی زبان economy سے زیادہ matter کرتی ہے آپ کی policy economy سے زیادہ matter کرتی ہے آپ کا vision long term vision ہمارا vision یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کراچی کا پورٹ گروی رکھ دیں یوئی کو دے دیں سعودیہ کو دے دیں کسی کو دے دیں اور ہمیں دو دن کے لیے یا دو ہفتوں کے لیے پیسے مل گئے جبکہ اگر انڈیا کی بات کریں وہ alan مسک کو روکتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کے کوئی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بڑے بڑے نام کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگر انڈیا میں کاروبار کرنا ہے تو ہماری terms and condition کو follow کرنا ہے آپ نے یہاں پہ manufacturing کرنی ہے اور add the end result کہاتا ہے کہ وہ company مانتی ہے اسے ماننا پڑتا ہے اور اگر twitter کی بات کریں انہیں بھی وہ کہتے نظر آتے ہیں اگر آپ نے انڈیا میں ہمارے ایسا چلنا ہے تو ہماری terms and condition جو ہمارا law ہے اس کے انڈر رہتے ہوئے آپ کو اپنی policies بنانا ہے اور add the end twitter کا جو سی او ہے وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ بالکل کوئی بھی country ہو ہمیں اس کے انڈر جو اس کے law ہے اس کے انڈر رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کے اندر leadership skills ہوں گی جبکہ آپ کے اندر ویزن ہوگا تب ہی آپ کی دنیا کے ساتھ relation بہتر ہوں گے اور انٹر نیشنل بزنس میں کسی بھی country میں تب ہی آپ انویسمنٹ کریں گے لیکن اب security کی بھی اگر بات کی جائے تو کیا یہاں پر جو investors آئیں گے کیا ان کو ہم کوئی security دے سکتے ہیں کہ ان کی جان اور مال دونوں افاظت سے رہیں گے ہم نے سی پیک کا حال بھی دیکھا سی پیک آ کر چائنہ آیا ہی تھا تھوڑا invest بھی کیا تھا کافی اور اس کے بعد سی پیک کا کیا حال ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہیں چائنہ اور ابھی چائنہ وہ ہے جو ہمارا iron friend ہے جو شاید کوہ ہمالیا سے انچی دوستی ہے اگر ہم چائنیز کو نہیں بخش سکتے اگر ان کے اوپر ہم بلیس فیمی چارجیز اور بہت سے الزامات لگا کے ان کو حراس کر سکتے ہیں میں حراس کوں گا انہیں تنگ کر سکتے ہیں disturb کر سکتے ہیں تو پھر اگر آپ سوچیں فرانس کا کوئی یہاں پہ بزنسمن آگے بزنس کرنا چاہے تو possible ہے اگر انڈیا سے تاٹا کہیں یا انبانی کہیں کہ ہم یہاں پہ آگے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ سوچیں گے بھی کہ پاکستان میں ہم investment کریں یہ میرے لیے بہت شرم والی بات ہے دل دکھتا ہے مہم یہ میرا پاکستان ہے یہ جتنا پاکستان عمران خان صاحب کا ہے یہ جتنا پاکستان شباز شریف صاحب کا ہے یہ جتنا پاکستان کسی بھی مسجد میں بیٹھے ملا کا ہے اتنا ہی پاکستان یہ سحیب چودری گئے اور پاکستان کے تمام پبلک جو پاکستان کو ٹیکس دیتی ہے یا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ رکھتی ہے اس کا اتنا ہی حق ہے اس پاکستان پہ جتنا ان ملاوں کا ہے جتنا ان ایکسیمیس کا ہے جتنا ان پولیٹیشنز کا ہے جو کہ پاکستان کا ایمیج خراب کرنے میں دن رات مصروف ہیں لیکن ہمیں اب آواز اٹھانی ہے میرا یہ فرض ہے آپ کا یہ فرض ہے ہم تمام لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بھائی روکیں غلط کو غلط کہیں حمد پیدا کریں کب تک ہم در کے مطلب یہ ہے کہ وہ لفافہ صحافی کہ لیں یا آپ وہ کہ لیں کہ بلکل آپ کسی کے شاروں پہ صحافت کریں کسی کے شاروں پہ پروگرام کریں جب تک ایسے کریں گے میں اپنا نقصان کروں گا اپنے پاکستان کا نقصان کروں گا اور ایڈ ڈی اینڈ ہمیں جو ان فیوچر بہت سے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ جوں سے حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم میں گلتیاں ہیں ایکسٹریمیزم کے اگر ایلیمنٹ ہمارے میں موجود ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور جنہیں ہم فالو کرتے ہیں ترکی کو فالو کرتے ہیں موسلی یا سعودیہ کو فالو فالو کرتے ہیں وہ تو اپنے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بھی بہتر بنائے ہوئے ہیں وہ تو اپنے ریلیشن اسرائیل کے ساتھ بھی بہتر بنائے ہوئے ہیں پھر ہمیں کیوں آگے لگا دیا کہ بھئی اسرائیل کو تو ماننا ہی نہیں آپ نے اور ایڈ دی اینڈ پھر ماننے بھی جا رہے ہیں یہ ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں کہا جاتا ہے جی یہ پوری دنیا خاص طور پر پوری دنیا کے یہودی پوری دنیا کے جو ان سے ہیں وہ اسرائیل والے پوری دنیا کے کافر وہ صرف پاکستان کے گینس میں میں کہتا ہوں اگر پاکستان کے گینس کوئی ہے تو پاکستان کے پولیٹیشن پاکستان کی پبلک پاکستان کا بہت سیدھا ایڈوکیشن سسٹم جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم کبھی انڈیا کو بلیم کریں گے کبھی اسرائیل کو بلیم کریں گے لیکن اپنے گھر میں ہم نہیں دیکھ پائیں گے دیکھیں انڈیا کے ساتھ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہماری کچھ جنگیں بھی ہوئی ہیں اور ایک لڑائی جگڑا چلتا رہتا ہے تھوڑا بہت اسرائیل کے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے نہ ہماری کوئی جنگ ہوئی ہے نہ انہوں نے کچھ ہمیں کہا ہے ہم ہی کہتے رہتے ہیں تو آخر آپ کے کیونے سے یہ کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر لیتے اور اگر نہیں کرتے تو اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو آگے سے آگے وہ کنٹری ترقی کر رہی ہے بالکل آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا آپ زیادہ میرے سے زیادہ پاسپورٹ یوز کرتی ہوں گی ہمیں تو بہت کم موقع ملتا ہے کہیں باہر جانے کا تو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے کسی بھی کنٹری کے لیے ویلڈ ہے صرف اسرائیل کو چھوڑ کے ایسا لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر کسی بھی بچے سے کسی بھی سٹوڈنٹ سے even کسی سینئر پاکستان کے سیٹیزن سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی اسرائیل سے مسئلہ کیا وہ پتا کیا کہتے ہیں وہ یہودیوں کا کنٹری ہے دنیا میں دو ایسے کنٹری ہیں جو کے نظریہ کی بنیاز پر بنے ہیں ایک پاکستان اور ایک اسرائیل اور اسرائیل بنایا ہی پاکستان کو توڑنے کے لیے گیا ہے ایسے ایسے لاجکس دیے جاتے ہیں اور وہی اسرائیل جس کی تیکنالوجی ہم پاکستان میں یوز کر رہے ہیں اور وہی اسرائیل جس کی ڈیولپ کی ہوئی چیزیں ہم پاکستان میں یوز کر رہے ہیں وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے جب یہ مائنڈ سیٹ میرا ہوگا جب یہ مائنڈ سیٹ میری یوتھ کا ہوگا جب یہ مائنڈ سیٹ میرے پولٹیشنز کا ہوگا تو آئی تینگ دنیا ہمیں بہت عجیب نظروں سے دیکھے گی اور ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں لیٹس پوز ایکزیمپل کے لیے بات کرو آپ نے اسرائیل کو نہیں ماننا نہ مانے میں سیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں بھئی نہ مانو ٹھیک ہے آپ کی اپنی ایک مرضی ہے ہماری سیٹ ہے ہماری مرضی ہے ہم مانے نہ مانے لیکن آپ کو پھر اگر بائی کارٹ کرنا ہے تو پراپر بائی کارٹ کرو نا دنیا دیکھے کہ ہاں بھئی اسرائیل کی پروڈیکٹ بھی نہیں یوز کرتے ہاں بھئی اسرائیل کی جو ٹکنالوجی ہے اس کو تھوکتے بھی نہیں ہیں ہم نے ہر چیز وہاں سے لانی ہے اسرائیل کی خبروں کے مطابق کچھ دن پہلے خبریں تھی کہ اسرائیل کی کوئی وہاں کی فیملی ہے جس سے ہم نے پیسے بھی مانگ لیے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں پاکستان بہتر کرنا ہے خبر ہے اس کی ایسیٹی نہیں ہے میرے پاس تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو دنیا سو ہی نہیں ہے دنیا ہسے گی اسرائیل پہ نہیں پاکستان پہ ہسے گی میرے پہ ہسے گی اور آپ پہ ہسے گی تو ایسی کیا باتیں دیکھیں ابھی ہم نے ریسنڈلی جو ہولی کے ایونٹ پہ ہولی فیسٹیول پہ بھی پابندی لگائی تھی اور پھر شور مچائے تو ہٹا دی گئی خیر وہ ایک الگ بات ہے کہ ڈیمیجز جو ہونے تھے وہ ہو گئے تو اگر اتنا زیادہ ہمارے اندر ہمیں اتنا زیادہ اسلام آ رہا ہے اور ہم بڑے کوئی اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں تو پھر جو اب ایسا کیوں نہیں کرتی ہے ہماری گورنمنٹ اور ہماری سٹیبیشمنٹ جو پیسے مانگنے جاتے ہیں وہ صرف اسلامی کنٹری سے مانگیں نہ ایمیس سے مانگیں نہ چائنا سے مانگیں نہ کسی اور یورپین کنٹری سے مانگیں آخر یہ اس چیز پہ کیوں نہیں چلتے یہ جو او آئی سی بنائی ہے انہوں نے which is good for nothing اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے ایسا ہی ہے میں نے ابھی کل ہی پروگرام اس پہ کیا ہے کہ او آئی سی مطلب اسلامی کنٹریز کی جو مجھے آنسر مل ہے پبلک سے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے سیمپل سا سوال کیا آلماست 57 کنٹریز ہیں او آئی سی کے گروپ ہے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیں خاص طور پر سودی یا ترکی یا اس طرح کے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں اسلامی کنٹریز وہ تھوڑے تھوڑے پیسے بھی ہمیں دیں ایٹ لیسٹ ہمیں چائنا کے پاس نہ جانا پڑے ایٹ لیسٹ ہمیں فرانس کے پاس نہ جانا پڑے اور آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹے ٹھیک ہے آگے سے ایک انسان نے پاکستانی نے مجھے لاجکہ دیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان کا پیسہ سویسٹ بینک میں موجود ہے ان کا پیسہ آئی ایم ایف کے پاس موجود ہے ایٹ دی اینڈ جو پیسہ میں آئی ایم ایف دے رہا وہ ہمارے مسلمانوں کا ہی پیسہ ہے اس لیے ہم لے سکتے ہیں آئی ایم ایف سے بھی مطلب ایسے ایسی لاجکس ہم دیتے ہیں کہ دیکھنے والے تو ہستے ہی ہیں لیکن مجھے بھی اندر سے شرم آتی ہے کہ یار یہ ویڈیو میرا اکثر ایسا دل کرتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ جو اس پبلک اپینین لیگ ہے میں ریکارڈ ہی نہ کروں کیونکہ دیکھنے والے ہسیں گے ظاہری بات ہے بہت سے لوگ انڈیا سے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یوکے کیانیڈا سے جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے دیکھتے ہیں تو کیا امیج جائے گا ہم بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں ہم بات کرنے سے پہلے ایک یہ چیز نہیں دیکھتے کہ یار میں تو یہ بات کر دوں گا مطلب ادھر میں بڑا دلیری سے کہہ دیتا ہوں لیٹس پوز میں ادھر بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں اسرائیل کو میں یہ کر دوں گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں انڈیا کو یہ کر دوں گا لیٹس پوز میں ایسے کہتا ہوں تو میں تو اپنی ایک سٹیٹمنٹ دے کے گھر چلا گیا سو گیا جا گیا اب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس سے کتنے لوگ ہستے ہیں مطلب ڈرنے والا کنسپٹ تو ہتم ہو گیا ٹھیک ہے کتنے لوگ ہستے ہیں کتنا ایمیج خراب ہوتا ہے یہ ہم لوگ سوچتے ہیں اور ایجوگیٹڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ بھی ایسی بات کر جاتے ہیں ملکل ایسا ہی ہے لیکن آپ جب باہر نکلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بہت باہر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر لوگوں سے بات کی جائے تو وہ ہر چیز کا ذمہ دار گورنمنٹ کو ٹھرا دیتے ہیں جیسے بارشیں ہو رہی ہیں اب لاہور میں ہر برے پاکستان میں پانی جو ہے وہ جمع ہو جائے گا اور پھر لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہوں گا اور وہ ساری فٹیجز ٹی وی چینلز پہ آ رہی ہوں گی آپ کے خیال سے اس کا ذمہ دار صرف گورنمنٹ ہے یا عام پبلک کو بھی اتنا خیال ہے کہ یہ جو کھا پی کے کبھی جوس کے ڈبے کبھی شاپر کبھی کیا کچھ چیزیں پلاسٹک پھیکتے رہتے ہیں جس سے جو پانی جانے کا رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس چیز کو یہ یورپ یا دبائی میں نہیں کرتے کیونکہ وہاں تو کھٹ کر کے فائن لگ جاتا ہے غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں یہ فیسلیٹی آپ کو سبھی پاکستان میں ملے گی کہ آپ کو رونگ وے سے بھی گاڑی آتی بھی دکھیں گی سو آپ کی خیال سے یہ لوگوں میں کوئی awareness آ سکتی ہے آپ کے شوز سے آپ کی باتوں سے میڈیا میں اگر یہ بات کی جائے لوگوں کو بھی تو اکل ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے آپ نے بولا ابھی پانی کھڑا ہو جائے گا میں اگر کیمرہ گما سکتا میں بھی اس ٹیم جس سوسائٹی میں رہتا ہوں لاہور کی پہترین دو تین چار سوسائٹیز میں ہیں اور میرے گھر کے بار پانی کھڑا ہے ٹھیک ہے میں روڈ پہ گیا ہوں اتنا پانی کھڑا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے یہ صبح جب بارش ہوئی ہے اس سے دو گھنٹے بعد کی بات ہے پھر آپ نے بولا کہ ہم ہر چیز کا بلیم گورنمنٹ کو دیتے ہیں اپنی ذیمہ داری نہیں سمجھتے میں اس سے بہت ہاتھا کہہ کری کرتا ہوں دیکھیں لیکن کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو صرف ویجن دینے کی ضرورت ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں investment پیسوں کی investment کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اور صرف آپ کو unity کی ضرورت ہوتی ہے صرف اور صرف آپ کو public کو جھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اب میں انڈیا کی example اگر لیتا ہوں یقین معنی میں میں تو بڑا deeply ان چیزوں کو دیکھتا ہوں وہاں پہ عام آدمی جیسے پارٹی ہے وہ جیسے کام کر رہے ہیں جو اسٹم کرنٹ گورنمنٹ ہے انڈیا کی وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے صرف اور صرف economy کی وجہ سے انڈیا گروہ کر رہا ہے یا کسی کو کیا لگتا ہے کہ صرف اور صرف انڈیا کے جو prime minister ہیں ان کے vision کی وجہ سے انڈیا گروہ کر رہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ انڈیا گروہ کر رہا ہے جتنا بیچ میں پارٹیز پر انڈیا کے prime minister کر رہے ہیں تو اسے کم از کام اتنا ہی یا اسے تھوڑا کم انڈیا کی public بھی کر رہی ہے ان میں awareness آ چکی ہے وہ یہ جان چکے ہیں کہ اگر انڈیا صاف دکھے گا تو میرا فیس صاف دکھے گا اگر انڈیا کی روڈ صاف دکھے گی انڈیا کی بیلڈنگز اچھی دکھیں گی تو میرے کپڑے میری بیلڈنگز یا مجھے ایسا لگے گا کہ میں اچھا دکھ رہا ہوں اگر انڈیا کی پوری دنیا میں power ہوگی یا انڈیا کو respect کی نظر سے دیکھا جائے گا انڈیا پاسپورٹ کو respect کی نظر سے دیکھا جائے گا تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں respect کی نظر سے دیکھا جائے گا ادھر میرا یہ concept بان چکا ہے عام پبلی کا یہ concept بان چکا ہے کہ بھئی ہمیں ہر چیز government نے کر کے دینی ہے tax کی جو ان سے یہ ہماری اہم tax دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری ختم ہے سڑک پہ کچڑا پڑا ہے وہ government اٹھائے آکے اگر ہمارے پاسپورٹ کی value نہیں وہ government بہتر کرے جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہمیں کچھ اپنے بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو accept کرنے کی ضرورت ہوتی ہے as an individual تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی قسم کا fine ہونا چاہیے اور کسی قسم کا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اور خیال کرتا ہے اپنے area کا تو انام ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارے اندر ویسے جیسے کہا جاتا ہے انسٹال کیا گیا ہے کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی آپ برے کام کریں گے تو آپ کو جنم ملے گا اچھتر پڑیں گے تو وہی چیز یہاں پہ بھی اپلائے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح سے اپنا area صاف نہیں رکھ رہا ہے کوئی اس قسم کی حرکتیں لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں کڑوڑوں کی گاڑی میں اور ہاتھ باڑ نکالتے ہیں اور باہر پھیک دیتے ہیں اپنا juice پیا باہر اس کا ڈبا پھیک دیا یا کوک اور پیپسی پی اور باہر کین پھیک دیا تو یہ جب تک یہ تو کیمرے لگے ہوئے ہیں جو لگائیں پولیس نے لگائیں ہیں یا ٹرافک پولیس نے پتا نہیں کس کام کے لیے لیکن یہ کہ اگر ان کیمرہ کے ذریعے ان کو روکا جائے ان کو فائن لگائے جائے تو یہ چیز صحیح ہوگی کیا آرام سے تو ہمارے لوگ صدرنے والے ہیں نہیں میں ابھی ہم بگاڑ کی اس position پہ اس stage پہ آ چکے ہیں اتنا بگڑ چکے ہیں کہ نہ تو ہمیں کوئی فائن روک سکتا ہے نہ ہی ہمیں کوئی ڈھراوا روک سکتا ہے اگر کوئی چیز ہمیں روک سکتی ہے سیدھے ٹریک پہ چلا سکتی ہے تو وہ ہے motivation یقین مانے youth system جتنی ڈی موٹیویٹ ہو چکی ہے جو public جتنی ڈی موٹیویٹ ہو چکی ہے پاکستان کے politicians سے پاکستان کے حکمرانوں سے کہ even میں جب public میں جاتا ہوں میں یہ بولتا ہوں آج کل کہ آپ بات کریں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بات کرنے کا کیا فائدہ ہماری یہاں پہ کوئی ورث نہیں ہے ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم بات کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہاں تک ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی youth کو آپ نے سیدھے رستے پہ چلانا ہے تو آپ کو campaign چلانی پڑے گی مطلب لاہور میں آپ campaign چلائیں youth کو آپ engage کریں آپ نے social media activist کو engage کریں آپ media کے جو بڑے بڑے نام ہیں انہیں آپ active کریں انہیں بولیں کہ آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان میں یہ awareness campaign چلائی جائے انہیں بتایا جائے کہ government system crisis میں ہے پاکستان system crisis میں ہے no doubt government اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عام public کی عام citizen کی بھی بہت ہی ذمہ داری ہے کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور وہ تب ہی کھڑے ہوں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ ہماری یہ جو campaign کو lead کر رہا ہے ہمارا جو بڑا ہے یا ہمارا جو سربراہ ہے اس campaign کا یا اورال پاکستان کا وہ اماندار ہے جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے دور پہ message کیا جائے وہ جو ایک campaign چلی تھی ڈیم کے لیے انہیں یہ پتا ہوگے وہ دور پہ ڈیم کے لیے نہیں جائیں گے وہ شاید سویس بینک میں چلے جائیں گے تو پھر campaign کا حصہ کوئی نہیں بنے گا لیکن اگر change آئے گا اگر پاکستان کی سوچ بدلے گی تو وہ سب سے زیادہ motivation اگر دی جائے گی تو اس سے بدلے گی یہاں نہ تو اب سکتی سے کچھ ہو سکتا ہے نہ ہی آپ fine مغیرہ کر کے ہمیں صدار سکتے ہیں بلکل ایسے ہی کیونکہ خیر وہ ڈیم والے بابا یعنی کہ وہ ساکیب نصار صاحب تو کھا پی کے بغیر ڈکار مارے بھاگ گئے لیکن last میں میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے recently دیکھا ہوگا کہ تقریباً 300 لوگوں کی جانیں جو ہیں پاکستانیوں کی گئیں ہیں اور وہ اسی وجہ سے کہ وہ جو بورٹ تھی جس پہ وہ یہاں سے human smuggling ہو رہی تھی اور وہ اٹلی ان کو پہنچانے کا وعدہ کیا گیا تھا جس پہ لوگوں نے لاکھوں جو ہے وہ پیسے دیئے تھے اس agent کو جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں لے جائے گا اٹلی میں وہ job دلوائے گا لوگوں کو آپ کے خیال سے اب لوگوں کو کوئی عقل آئے گی کہ اس قسم کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو روک پائے جس میں لوگوں کی جانیں بھی جانیں ہیں اور پیسہ تو کر جاہی رہے میں جو ابھی بات کرنے والا ہوں یہ میری personal opinion ہے کوئی بھی اسے agree اور disagree کر سکتا ہے چاہے وہ پاکستان سے دیکھ رہا ہے انڈیا سے دیکھ رہا ہے یا جہاں سے بھی آپ نے بولا کیا یہ جو جانے گئی ہیں اس سے عقل آئے گی میں کہتا ہوں کبھی عقل نہیں آئے گی اس کی reason یہ ہے انہیں یہ پتا ہے ادھر تو پھر risk ہے کیا پتا اگر وہ کشتی نہ ڈوبتی تو ہم پہنچ جاتے کہیں نہ کہیں یہاں پہ رہے گے تو confirm ہیں کہ ہم آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ہمارے اوپر یہ پریشانی آنے والی ہے ہم بھوک سے مرنے والے ہیں یا ہمارے بچے education سے محروم ہونے والے ہیں ہمارے بچوں کا فیوچر بہتر نظر نہیں آرہا یہ چیز یہاں پہ confirm ہے وہاں پہ risk ہے تو انسان risk لے لے گا اور جہاں پہ confirm ہے کہ میرا فیوچر dark ہے وہاں پہ تھوڑی پریشانی والا معاملہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایزے پاکستانی ہمیں نوڈوٹ پاکستان سے پیار کرنا ہے پاکستان ہے تو ہی ہم ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو بھی چاہیے پاکستان کا مطلب پاکستان کے پالٹیشنز کو چاہیے جو ہمارے لیڈر ہیں جو ہمارے منیسٹرز ہیں انہیں چاہیے کہ ہماری طرف بھی دیکھا جائے یہ صرف ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ سوہیب چودری پاکستان سے پیار کرے یہ بھی سوہیب چودری کی بھی جونسی ہے خواہشہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ تھوڑا سا رائٹ ہمیں بھی رہنے کا دیا جائے تھوڑا سا رائٹ ہمیں بھی جینے کا دیا جائے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جو انڈیا کے پرائم منیسٹر کا وزٹ ہے اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور بہت لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی خاص طور پر سازی تارڈ صاحب کہ ایک غور سے دیکھنا چاہیے تھا ان کے وزٹ کو اور سیکھنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ہماری گورنڈ کو بھی بہت شکریہ شویب جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں لاس میں انڈیا کے پرائم منیسٹر کے وزٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے بولا کہ مینسٹری میڈیا پاکستان کی مینسٹری میڈیا پر نہیں دکھایا گیا اس طریقے سے نہیں دکھایا گیا اگر دکھایا بھی گیا تو بلکل کوئی نیگیٹیو خبر کوشش کی گئی کہ کچھ نیگیٹیو خبر بنائی جائے اور چلائی جائے لیکن ایک چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہو جو ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے پاکستان میں جس سے مجھے امید ہے جس سے میرے جیسے جو ایکٹیویسٹ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں جنہیں امید ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو منیسٹرز ہیں ایکس منیسٹر اگر پی ٹی اے کی بات کریں ان کے بڑے بڑے منیسٹر ان کے سپوک پرسن اب اپنے یوٹیوب چینل بنا چکے ہیں اور وہاں پہ وہ بقاعدہ پرائیم نیسٹر موڈی کے اوپر ایک ایک ویڈیو رکارٹ کرتے ہیں دن کی اور جس میں وہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی انڈیا کا پرائیم نیسٹر یہاں گیا اتنا پروٹوکول دیا گیا اور یہ دیکھیں جی پاکستان کا پرائیم نیسٹر یہاں گیا اور اس کو اس طرح سے انسلٹ کیا گیا اب یہ چیزیں آپ مینسٹری میڈیا پہ تو دبا سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا سے سامنے